شریع گروہ گرند صاحب مہراد جیدی اگتر حضوری اندر عدب صدکار صحت ساج بیٹھی گروہ سواری گروہ روپ ساتھ سنگت واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پینو فیر سارے کہو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح گروہ پاتشاہ جی دی وڈی دیالتہ صدقہ سانو سارے آنوں گروہ گود وچھ آج بیٹھن دا سپاہ ملیا داتا جی نے آپ سرطے ہاتھ رکھ کے ادھم بکش کے ایسے واما لنیا نے سنکھیب جا سمایا اپنے کڑ ایک ایک شیننو ایک آگرتہ دے نال سنبال لندہ یتن کریے تان ساتھ گروہ شری گروہ رامدہ سچے پاتشاہ مہراج جی دا جیون روحانی اناندہ تے ہائی ہے آدم سو جی تے ہائی ہے وائی گروہ جی تے نامدہ راستے اے اندر ہائی ہے ساتھ سنگتہ پر جی ایسی دنیاوی پاکتوں میں جیون نو ویکھان دا یتن کریے تے بڑا ہی بلکھان جا جیون ہے تُسی جیون دی شروع آت تے جیون دی شکھر ویکھو انو تھوڑا جا تے انگر سمجھ لے ہو تانگرو رامدہ سچے پاتشاہ جی دے جیون دی شروع آت ہن دی ہے ہم رولتے فرتے کوئی بات نہ پوچھتا حقیقی روپ پیچ ایتھوں شروع ہن دی ہے جدو اسی چونہ منڈی لہاوردیاں گلیاں مل چاہت مار دیاں اس سفر دے مقامنو ویکھان دا یتن کرو تے لہاوردے چونہ منڈی لیاں گلیاں مل چاہت مار دیاں پتر ماتا دیاں کا اور جی دے لادلے ما پی آن دا سایا سیرتوں اٹھ جاندہ ہے تے جتیم ہو جاندے آسرا کوئی نہیں رہ جاندہ بیس ویکھے ہو شروعات ویکھے ہو تے گروہ صاحب آپ کہندے نے ہم رولتے فرتے کوئی بات نہ پوچھتا ایتھوں شروع کر کے تے مقام کی ہے رمتہ ہے رولتے فرتے توں تے مقام ہے بیٹھا سوٹی پادشاہ رامدہ سسات گروہ کہاو ہے ویکھو جندگی کتنا جونی ہے گروہ رامدہ جی سکھا رہے ہیں انہوں کہندے ہیں جندگی دے اندر ملہ مار دیں گا انہوں کہندے ہیں جندگی دی چار دی کلا کوئی شنکہ نہیں کہ گروہ رامدہ جی آپ راب بنے یہ دے ویچ کوئی ایسی ایک رنچک ماتر بھی مانویچ فرنا نہیں لیا سکتے کہ گروہ رامدہ جی ویچتے پرمیشر چاپے کوئی انتر ہے گروہ پرمیشر ایک کو جانا پھر یہ ساتھے کوئی بڑا کمال دا بچن ہے سکھیتے سنگتی کی ویکھیاں سکھانے تے سنگتنے پی تان تان رامدہ سگر جن سریعتنے سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارے تاریا سکھیتے سنگتی پار برہم کر نمشکاریا تان گروہ رامدہ سجی نے کی جانیاں جنہ دیاں اکھاں کھلیاں گروہ سکھان دیاں انہوں نے گروہ رامدہ جی کے صور پر ویچتے پار برہم کر نمشکاریا وائی گروہ جان کے رب جان کے ادھے کوئی شاک نہیں کیا پرمیشر دی جوت نے تے اوہ ترون نیت نے مقرر نے گروہ رامدہ جی ترون آئے ایک مقصد نو لے کے ہے کہ گروہ نانک جوت نے انہوں دے اندر ودمان ہونا ہے تے انہوں نے چون کنٹا ویچے روشنی کرنی ہے پر پھر بھی وہ ایک صدار نمنوک بن کے جو سانو جیو کے داثرے ہیں وہ تے تو کو جی سیکھ لیے ساتھ سنگا وہ پہلے دن آکے بھی سنگاستان دے بیٹھ سکتے سنگاستان جنہوں آئے اس سے مقصد واسطے نے ترون نیت نے ترون مقرر نے کہ انہوں نے رب ہو کے وچرنا ہے کہ وہ پہلے دنے بھی سنگاستان دے بیٹھ سکتے سنگاستان پر انہوں نے دنیا دے سارے کست اپنی چوڑی چپا کے دنیا دے سارے دکھانت انہوں اپنے پندے تے ہنڈ آکے تے سانو جیو کے دستیہ بھی ایتنا جنگی جیوے ہو گروہ رامداز جی ماراں سکھیے کہ اسی کتنا جنہیں دیکھو رمتہ کتھوں دیا آپ کہہ رہے ہیں حضور ہم رولتے پھر تے اسی درشن کتے کر دیا پھر بیٹھا سوٹی پاتشاہ ایسے دے یہ تھوں چل کے اوہ شکر جنہ دے تولہور کوئی نہیں دنیا دے پاتشاہ تو مطلب ہے نا سمجھ لیو کہ کسے شینشاہ دیگال کر رہے ہیں پھر کسے کھتے دے شینشاہ بن گے پھر کنگالی تو گریبی تو گربت تو اٹھے تے شاید کسے کھتے دے شینشاہ بن گے نہیں نہیں اس پاتشاہی دیگال ہے جنہیں دنیا دا کوئی شینشاہ نہیں ہو سکتا دنیا دے شینشاہ بڑے بڑے سی پر اونا لی میرے حضور نے فیصلہ کیا یہ پوپت سب دیو سچار کے اصنی آج بھی کہہ رہے ہیں بیٹھا سوٹی پاتشاہ یہ کتے بیٹھا ہے یہ تے آج بھی موجود ہے دنیا دے پاتشاہ بڑے بیٹھے کوئی چار سال لی بیٹھا کوئی پانچ سال لی بیٹھا کوئی سی سال لی بیٹھا تیتر ہو گئے جی دی سرکار جی دی پاتشاہ ہی آئی او دی جہدہ کار ہوئی مڑ کے کسے نے نہیں پوچھیا بیٹھا سوٹی پاتشاہ تے آج بھی او دی پاتشاہ ہی دے اندر او ہی او دی سرگل دیتے او دی بارگاہ دے اندر او دی سلطنت دے ویچاسی جا چکے بڑھ کے چوڑیاں اٹھ کے کھڑے آنا او اس پاتشاہ ہی دی گا لے تے وکھو دردے کتھو نے ہم رولتے فرتے تے اوہ اس منجل جتے جا کے دنیا دے شینشاہ بہت شوٹے رہ جاندے اے پوپت سب درس چار کے چوٹے کرتے دے واجہ کوہر سمان نہیں راجہ کتھو ہم شروعات اندی ہے لوکان دی جبان کی کہن دی ہے کھمہ کرے ہو میں معافی منگ کے بینٹی کردہ میری جیب سمرہ تھا نہیں ہے بول کہن دے پر جو اتحاس میں تے لکھیا میں تو انہوں داستان لوکان دی جبان نے اتھوں تک کیا کہنے ہی سی کہ رامداز جی یتیم ہو گئے رامداز جی بے سہارا ہو گئے جدلہ عورتوں ترے نا چونہ منٹی دی گلیاں دے بچوں ادھنے بول سن لوکان دی جبان ہوتے پیئے بالک کتھے شرن لوے گا پاگاں باڑے ہو وہی گروہ میں ارداز کردہ تو انہوں جندگی دے ہر دوکھ تو بچا کے رکھے پر کہتے گروہ رامداز جی دے جیون نو نیڑیوں ویکھو نا تسی محسوس کرو اندر ہو ساڑی زندگی چی کے سیدے ایک دوکھ ہوئے گا کسی دے دو ہونگے کوئی کہے گا جی میں گریبی کر کے دکھی ہاں کوئی کہے گا جی میرے پرواردہ کوئی سنے ہی چلیا گیا وشوڑا پیا گیا تان دکھی ہاں کوئی کہے گا جی میرے کوڑا آسرا نہیں کارکاٹنی میں تان دکھی ہاں کتے کتے کوئی ایک دوکھ کتے ادھا دوکھتے ہی کہاں بڑے دکھی ہاں تانگرو رامداز جی دے جندگی ویچے دنیا دے سارے دوکھنے گروہ ماں پہ انداز آیا اٹھ گیا آسرا نہیں ہے کوئی روٹی را سادن نہیں ہے کوئی سر لکھون باستے شات نہیں ہے دنیا دے سارے دوکھتے اوپروں سنسار دے تانے دے میرے نے کتنا جنہ ہے اے گروہ رامداز جی جو کے سکھا رہے نے میں بینتی دوہر آ رہے ہیں کہ وہ تروں پٹھائے آئے نے نیت آئے نے مقرر آئے نے چوندے دے پہلے دن سنگاستے بیار سکتے سی پرونہ نے جو جو کے دستے ہیں وہ جروری ہے بھی ایسی سماجی کی جندگی چپلے بنے گا ایتھوں لوگ کہندے ہیں تورے جاندے نے ایک ایتھے شرن لینڈ کی انہوں دے سہارا کون بنے گا نیچرلی ہے جیدہ ماں نہ ہوئے پیو نہ ہوئے تھار نہ ہوئے ایسے دھوکھے بچ کوئی اپنا نہیں بنتا سکھ میں بہت سنگی پہے دھوکھ میں یہ حضور تھا اپنا بول ہے میرے ساتھ گروہ گروہ تیک بہادر مہارات دھوکھ میں سنگ نہیں کوئی میں حران ہوں نا سفر بیکھو ایتھوں چال رہے ہیں کہ انہوں دا کون سہارا بنے گا اے بالک کچھے شرن لوے گا ہنہ ماں بھی سر تو چلے گئے پیو بھی سر تو چلے گئے ہنہ کیسی شرن میں جان گے ایتھوں شروعات ہن دیئے نا تے مقام کی ہے کہ جتھے ساری لقائی چوڑی یہ اڈکے کہہ رہی ہے بھی ہیتان گروہ رامداز مہاراج سانو اپنی شرن میں چلے لوگ انہوں کہندے ہیں منجران پہنڈیاں ایک پاس شروعات ہن دیئے ہیں تے لوگ کہندے ہیں بالک کچھے شرن لوے گا تے آج ساری منکتہ کوئی عرض کر رہی ہے گروہ رامداز رکھو شرن آئی 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 جگت کہندہ ہے بھی یہ بالک کچھے شرن وچ جاوے گا تے مقام وہ تھے جتے آج بھی وہ بیٹھے نے تے ساری منکتہ اے ہی عرض کر رہی ہے پتکیرت جی سارے ارداسیے بن گے تے وہ مورے لگ کے سارے سارے علی فریاد کر رہے ہیں ایک ارداس پاتکیرت کی گروہ رامداز رکھو شرن آئی انہوں کہندہ مقام کوئی اگے نہیں کوئی پیچھے نہیں کوئی کول نہیں کنبہ نہیں ایک اللہ کنیا لو کانے اور سچ کنیا سن گلت نہیں سی کنیا انہوں دا سہارہ کون بنے گا کھائے گا کتوں اے بالک گرمکھو جڑے لوگ یہ کلپنا کر دے سی نا پھر یہ بالک روٹنگوں متحاج ہو جائے گا آج ساری دنیا اوٹے ساچے او جاگر ہے کہ دنیا دے لوگ پکھے سون سکتے ہیں گروہ رامداز پادشاہ تیری نگری چھوستن بڑا پکھا نہیں سون سکتا لکھاں کروڑا بھی چھوڑی اڈکے تیرے دردیں اوٹے کھڑے تڑیاں اڈکے اوٹے راجے بھی بیٹھے اے تیرے دردوں پر کھیا مانگرے نے کہ میرا داتا صاحب سارے چھوڑیاں پر پر توڑی جا رہے ہیں اے جندگی جو جندگی نیوان والنہ جاوے ہیں گروہ رامداز جی کی سکھارے نے جندگی تیری ترقی پرکتی ایدہ کیا ردی کلانہ جاوے ہیں کیوں یہاں کہندے تیری جندگی چھوڑا کھا گئے ہیں ایک آیا دو آیا گروہ رامداز جی کہندے ویخ میری جندگی چکرنے دو کھائے سب تو وڈی جاڑی دات گروہ رامداز جی نے دیتینا میں کوئی ماف کرے ہو ساڈینا کئی وری توجہ نہیں جاندی کہ گروہ رامداز جی سانو انتریوی کی کی پروسرے انہیں سا دیوازتے تو جو منو اندروں میں سنو سند ہے پھر گروہ رامداز جی نے جاڑی سب تو وڈی دات سانو دیتی او سی چڑھ دی کلا دی دات او سی آتم وشواج دی دات او سی سیلف کانفیڈنسی دات ایک مسہوم جی بچہ کہ کتے ٹینڈی کلاچ نہیں جاندہ جیسی دنیاوی نگاہ نلوے کیے سیرتے شابڑی چوکے اپنا کتہ شروع کر دیں دیں کمال ہوگی ایک گل سکھائی گروہ رامداز جی نے کہنے سکھا اب میں تنہیں جو کے داستہ ہوں تیری جندگی چیز مشکلہ آ سکتی ہیں تو مشکلہ میں ٹینڈی کلاچ نہ جاندہ مصیبتہ سب ختم ہو جاندہ تیری جندگی چیز گربت گریبی آ سکتی ہے روٹنگوں متحاج ہو سکتے ہیں تو لاچار ہو سکتے ہیں مجبور ہو سکتے ہیں بے واس ہو سکتے ہیں پر گروہ رامداز جی نے سکھایا وہ کہندے متحاج نہ ہوئی بے واس ہوئیں گا مجبور ہوئیں گا لاچار ہوئیں گا گریب ہوئیں گا پر متحاج نہ ہوئی متحاج مطلب کسیتے ڈپینڈٹ نہ ہوئی یہ سانو سکھا رہے گروہ رامداز کسی اکے تلی نہ اڈی آتم نربر جیون جیویں سانو سکھا رہے کہندے میں کرت کیتی سی تو بھی کرت کریں میں مصیبتہ دیا نال سامنا کیتا سی ٹکر لئی سی تو بھی مصیبتہ دیا سامنا کریں میں زندگی دی ہر اوکڑ دیا نال لڑیا سی انہی کے میری بال عمر سی آج میوسی جیو رہے ہیں اسی جیڑا ساڑھی سوشل لائف ہے نا میں اس لیے گلان تو اڈینال کر رہے ہیں کہ جنہی دیر ساڑھی سوشل لائف وچھ صدار نہیں ہوندہ روحانی پینڈے ساڑھے کو تیع نہیں ہونے یہ نا گلان دا کوئی عرق سی جدن ایک گلان کہیا سن دال سیدھا مانگو کیو ہمنا خسی کرائے نت جیو پنیا شادن نکا آن آج مانگو ساتھ سیکا گو پیس مانگو لابیری اکتاجن تری چنگئیری یہ دا مطلب سوشل لائف پیچے جان لوڈین تھی ہیں سننا تا پگت جانا نے مگیا جنہی دیر اسی اتھو نسچنت نہیں ہوندے اسی روحانی پاوریاں نہیں چڑ سکدے گروہ رامداز جی کہندے جن نسچنت ہونے ہیں نا ایک گلتے آنچے رکھیں وائی گروہ دا پروسہ سورت کر کے وائی گروہ جی دا پروسہ سریر کر کے سچی سچی کرت یہ دونوں ہی کام کہندے میں کیتے تھے کرکی اس لیے تو انہوں دستے جی پی تو انہوں جا چا جائے پھر پاوریاں چڑ دے جائے و منجل دور نہیں ہوتی پھر پکھاری شہنشاہ بڑھ جانتے ہیں پھر جڑے ہم رولتے فیرتے ہیں نا انہوں پاتشانیاں نصیب ہو جانے ہیں اور یہ دا ہویا ساتھ سنگت یہ میرے گروہ نے ورطا کے دستے آ گنگالی تو شہنشاہی تاکہ یہ سفر ساتھ گروہ جی نے دنیا تو او جاگر کر کے دستے آ تباریخ گروہ خالصہ دے اندر ایک بڑی پیاری جی گاتھا گینگیان سنگ جی نے لکھی او گیندے ایسی طرح سماجیک جندگی تو منکر ہو گیا ایک منوں کا قابل دی ترتی تو سومن ایدہ نانسی حالاتان دے لفیڑیا نے اینا پنیا جندگی دیا ایٹین دیا شامہ جلی اندنگا بڑی آن دی جندگی میوز کردن دی جندگی دے ترکھے دو پیرے کنیا دی جندگی دے کھیڑے نو کملا دن دے سکا دن دے سومن دی جندگی دے اندر پتا نہیں کیسے ترکھے دو پیرے آئے تے کنیا کٹالتنیا شامہ آئیا جنہ میں چھے جندگی اداسی دے عالم چھے دو پڑے سکھی ہے چڑھ دی کلا بچ جونا گروہ رامدازی ماجے اے ہی بشاہ تو آڑے نا سانجا کرنا چاندہ کہ جندگی چھے چڑھ دی کلا لے کے آو جندگی چھے آتن وشواش لے کے آو گریب بھی گربت بھی شوڑے کاربار نہ ہونا مشکلہ مسئیبتان دا ہونا کوئی ارث نہیں رکھے گا سرط دے اندر وائی گروہ ہوئے تے سریر دے کوڑ کرت ہوئے دنیا دی کوئی مسئیبت تو آڑا را نہیں روک سکے گا ادنا دی ٹیندی کلا بچ اس نگاہر تک چلیا گیا اس سومن کے جندگی دی لیلہ ختم کرنے فیصلہ لے لیا میں نہیں جی مانگا میں اس گربت کے نہیں جیو سکتا میں اپنے بچیاں نو مردیاں نہیں ریکھ سکتا نراث ہو گیا میوسی آگیا آج پنجاب دی ترتی تڑا تڑا آتن ہتیامہ دے را پئی ہوئی ہے بہت اداسی چیز او سوڑے مانو دوبد ہے جدو سویرے اخبار دیاں سرکھیاں پڑ دیاں کہ کنے کر ماں پہ ہو دے سائے تو سکھنے ہو گیا کہ تے انہاں دی پیڑا نو محسوس کرو نا تے انہاں دے پتا کی دیکھے کہے نے کر جا لاچاری بے بس بھائی گروہ تو انہوں سوکھ دے وے پر میں تو انہوں ہاتھ جوڑ کے بینٹی کردہ سیکھ او انسان او جڑا کسے دی پیڑا نو اندروں محسوس کرے ساتھ پوچھو تے جندہ ہی ہو جڑا کسے دی پیڑا نو اندروں محسوس کرے جڑا پیڑا نو محسوس کردہ ہو جندہ ہی نہیں ہے وہ تے مریا ساتھے گروہ نے ایک گال بڑی پیاری کہی پڑوسی کے جو ہوا توں اپنے پی جان جڑی پڑوسی دی پیڑا ہے نا انہوں ایک شین واسطے اپنی بنا کے محسوس کریں تے نو پتا لگے گا پیڑا ہندی کی ہے تے جے کہ تے گروہ کھو ساتھے گا جمعہ وار ہستیانے پڑوسی دی پیڑا نو اپنی پیڑا سمجھے ہندہ تے شاید یہ جڑے رنگ تماشیاں دے دکھاوے ہیں یہ نا دکھائے جاندے ہیں گوچھے پہیں ہسے کیونکہ سانو کے ساتھے دی پیڑا اپنی پیڑا نہیں جاپنے ہیں گروہ رامداز جی نو جاپی سی سو من انہا لاچار ہویا جنگی دی لیلہ ختم کرندے رات اور پیا تے انہوں تو اڈے ورگے ساتھ سنگی گروہ رامداز جی دے پیار وارے مل گئے تو اڈے ورگیں ہیں روما مل گیا انہوں نے کہا سو من کتے چلے ہیں کہندہ جینا دبر ہو گیا وقت نے حلاتانے میں انہوں توڑ سٹے آئے تے میں نہیں جو سکتا کہندہ جا گروہ رامداز جی دے دارتے چلے آجا اوہ کنگالنا انہوں شہنشاہ بنا دوں دے تے انہیں کیا بھی کی کا رنگہ اٹھے جا گیا کی کرام ہے کنی کے دیر روانگا گروہ رامداز جی دارتے اٹھے روٹی مل جان دیا تے کنی دیر اٹھے بیٹھ کے کھاوانگا میرا پروار پکھا مار رہا ہے میں کنی کے دیر اٹھے جا کے نربر ہوانگا کہندہ نہیں اٹھے جا کے نربر نہ ہوئی کرت کریں کیڑی کرت کرانگا توں ٹیندی کلا توں چڑھ دی کلا سے چلے آ جائیں گا توں کنگال دی توں شاہہ باری جنگی جیویں گا کہندہ کس طرح ہوئی گئے کہندہ گروہ رامداز جی نے جدہ کیتا سی نا ادھے ہی کریں جی میں گروہ رامداز جی جیوے سی اوہ میں جیویں تیری جنگی چڑھ دی کلا آ جائیں گے ساڑے باستے بڑی پیاری سکھیا جو میں یہ گل کہا کہ سماپتی کر لگا سیکھ قوم دے بڑے آدھر یوگ کی رکھنئے وہ پچھے آکے ساڑ جگے نے پائی صاحب جی نے ایک گل بڑی سونی کی سٹیج کر دیا پھر میں سمانی اینانس کرنا پر سنگ صاحب نو سمیدی اہمیت دا پتا ہے منو تے پتا ہے تو انو پتا نہیں شاید اس لیے انا کھلارا نا پاؤ پھر مڑ کے سامنا اکھا ہو جے انو سنجمتے سنکوچ چے رکھو بڑا پال پال قیمتی ہے تی اے نا ہوئے پھر ساتھ وڑا سماغم اینانس کردے کردے ساتھ وڑ کے ڈردے سے کھاؤنی نا پھر سمیدی تے بندشی کوئی نہیں دیئے نا دیکھو ایک سیما رکھ لیا پا پھر اینے وجہ سماغتی کردے نہیں آئے پھر سنگتنو دوش نہیں دے سکانگے نا ایتا دوش ایتا جاندہ پھر تسی بیٹھے نہیں تسیجو دواشی ہونا نا تکہ کرانگے پھر کتا بیٹھنگے جی سو میں جرور سمیدی سیما چرمانگا آپ پلے چھ بنے ہو میری بین تین گروہ رامداز جی نے جمع کی تاسی اے دکھی منوکھ میں نو این لگ دا کرلا سومن نو نی کیا سانو سارے انو کیا سارے انو نی جنگیاں چھ مجبوریاں نے دکھانت نے بہت اپو اپنے قسم دے دکھڑے سارے لے کے بیٹھے ہیں بالی رووے ناہے پتار نانک دکھیا سب سب سا تی سانو آپ ودی بڑی سونی جی انو پلے چھ بن لیو سمجھ لو بھی تیسی گروہ رامداز جی دیں خوشیوں لے رہی ہیں انو کوٹے کے سام لے ہو سومن کہندہ میں کنگال میں مرن دی تدار ہوتے پہنچے آپ یہاں تی میرے جیون چڑھ دی کتاں آجے گی شاہ کتاں پڑھ جا مانگا کہندہ گروہ رامداز جی دارتے چلے آجا تی جویں گروہ رامداز جی نے کی تاسی نا تیری جنگی چپلتا آجے گا سومن آگیا تی انہیں بھی ادھائیں شروع کر لیا کنگنیاں بیچنیاں شروع کر لیا ہون کنگنیاں دا بیجنس میرے حضور نے پتا کیوں کیتا سی ثابتوں سستا تے ثابتوں سوکھا بیجنس تسی سارے مینٹ کرنوالے گور سیکھ بیٹھے ہو کاروباری سیکھ بیٹھے ہو کوئی بھی کاروبار شروع کرنواز تے اڈا چاہی دیا تے راست چاہی دیا نا دکان ہووے اندر راست پونجی ہووے میرے نارو زیادہ بہتر جان دے تسی یہ نا سوکھا بیجنس سی بھی نا اڈے دی دکان دی لوڑ سی تے نا بہتے پیسے ہیں دی لوڑ سی پائیا سی ہر جنہیں دانے پہے کارنانی نے اوبارے تے چلو جی بیجنس شروع ہو گیا گریب لا بیجنس سی ہے تے سومننے وی گرو دی ترج دیتے گرسک میت آہی سکھایا سانو گرو رامداز جی نے گرسک میت چلو گر کہو نا گاج کے گرسک میت چلو گر گرو دی چالتے چالے جی میں گرو نے تو ریا گرو نے تو ریا کرت کریں گرو نے تو ریا آتم وشواش پہ جیمیں گرو نے تو ریا سیلف ڈپینڈڈ ہوئی کسے دا متحاجنہ ہوئی کسے بندے گے تڑیاں آٹیں گا تے تنوں پشتاؤنا پوے گا وائی گرو تیری مدد کرے گا جدن آتم وشواش چلے گا سومن شاہ نے وہ ہی کچھ شروع کر لیا جو دو کو گنیاں بیک جان دیا او دو سیوہ بھی چلا کرن دا ہے سنگت وچ جڑ جان دا ہے جنہی کو رانس پونجی ہے تے کنگنیاں بیکن لگ بیا وٹک ہونی شروع ہوگی ٹیک گرو دی تک ہوگے دین بدلنے شروع ہو جان دے گرو پروسہ تک کے بے کیوں ایک دھم تس ہی محسوس کروگے ایک دن دجھے دن تیجھے دن پوڑی چڑھ دے جاؤگے قدی نیوان وال نہیں جا سکتا جنہو گرو دا پروسہ ہے سومن دا صدق ود دا گیا تے جیدہ جبہ کھاڑی مرن دی تیاری وچ وٹک ہونی شروع ہوگی پامیو ٹکیاں دے روپ چسی آنیاں دے روپ چسی میرے ساتھ گرو جی انہو روج سنگت کر دیاں ویک دے تے ویک رہے ہیں پھر سومن ساڑے رات تور رہے ہیں کرت کر کے کھان دا ہے وائی گرو جی دی پاو وچ رہن دا ہے سنگت کر دا ہے تے تیجی گال گرو نے پرکھنی سی بھی ایک کیول کرت لال چھتے نہیں بڑھ گی کہ تے کچھ دیند دے بھی اندر سمرتا ہے گی گلہ تے نے نے نا کرت کرنا تے وانڈ شکنا تے نام جب پنا ہون سومن دو کرم تے کر رہے ہیں پھر کرت کر کے کھان دا ہے متحاج نہیں ہے دو جی گال پھر وہ سنگت بھی کر دا ہے اندر وائی گرو دا پاو بھی ہے تے تیجی گال گرو نے امتحان لے دیا شامدہ ویڑا سی تے سچے پادشاہ مہراج ٹیل دے ٹیل دے نا شری عمر صاحب سورتنیا کھانال درشن کارندہ یتن کرو حضور جا رہے ہیں تے سومن جتھے کنگنیاں ویچ دا سی این ساتھ گرو سامنے پہنچے تے انہی دیرنو جڑے مزدور مستری کاریگر لگے سی نا وہ آگے کہندے مہراج جی ساڑھی مزدوری دے دی گالنو پر لے چھ بننے ہو تانہ گرو رامداز جی نے ایک پریئرنا دیتی سانو کہ کسے مینت کاش دی مزدوری او دا پسینہ سکن تو پہلا ہو دی تڑی تے رکھ دی جے گرو رامداز جی پیار کر دیو نا تے آ سوشل گلنہ جروری سکھے ہو نام تے تسی سارے جاپ لین دیو وہ تے میرے تو بات جاپ دیو میں تو انہوں کی دس سانگا آ گلنہ نو پر لے چھ بننے ہو صاحب نے کیا سی کسے مینت کاش دی مزدوری او دا پسینہ سکن تو پہلا ہو دی تڑی تے رکھ دی نہیں حق نہ مارے ہو کسے دا ایک کاریگر آئے کہنے لگے مزدوری کوئی کوش پتی نہیں سی کوئی خزانے وڑا نہیں سی تے حضور نے کیا اے امتحان سی بید بنوندے یا صاحب یاد رکھے ہو سیٹیفکیڈ امتحان تو بینا نہیں ملدہ تے جے امتحان تو بینا کاغج چکی فری گئے نا وہ دی ویلیو کوئی نہیں ہوں صاحب کہنے لگے سومن کی وٹی آئی لیا کھا سومن نے جو وٹی آسی بڑی بے باقی دے نال بڑی دلیری دے نال ترشنہ نہیں دکھائی بے باقی نال حضور دے سامنے لیا کے راکھ دیتا صاحب نے اٹھا کے مزدوران چپان رہتے تھے دجھے دن فیرے دیں بید بنائی تے صاحب نے فیر منگ لیا کی وٹی آج فیر اٹھے کھڑ کے فیر پیسے بان دیتے تے میرے داتا جی نے امتحان دی آن ویکھو آخری پیپر تیجھے دن ساتگر جی ترشنہ دے ہیں تے جو دو سامنے گئے نا تے گروہ پادشاہ نہیں بولے سومن پہلے ہی جو وٹی آسی لیا کے حاضر ہو گیا کہنے لگا لاؤ سچے پادشاہ تو اٹھی دات ہے تو اٹھی دات ہے میرا مجھ میں کش نہیں تے صاحب کہنے لگے سومن شاہ کہنے لگے نہیں مہاراج کنگاو صاحب کہنے لگے نہیں دین وڑا شاہ ہی ہوتا ہے تو دین وڑا سی لین والے ہی ہم تین بچن کہے سومن شاہ بے پرواہ گروہ کا شاہ بے پرواہ جنہوں گروہ نے بے پرواہ کر دیتا ہوں دے سیرت و چنتا دی پانڈ اتر گئی جنہوں گروہ نے شاہ بنا دیتا ہوں دنیا دی کوئی طاقت کنگال کتاں کر سک دیا تے میرے ساتگر جی دے مارکتے سومن تریا آجوی اس خاندان دے نانا لقب شاہ لگ دے آجوی شاہ دے خاندان کھون دے سکھیدہ پرچارک بنیا دن بدل جانگے مصیبتہ موق جانگیا گروہ رامداز جی تو بڑیاں کی دے جیوان چنیا سی کتے او دے وانگ جو کے وے صدق نال صبر نال پروسے نال تے ایک گل چیتے چرکیں جنے میری گروہ رامداز جی نے کہی سی کہ جے سوچیں گا نا کہ لوکی کی کہنگے پھر نہیں تو راتے تور سکتا جے سجنا گروہ دے راتے تورنے تے قدی جنگی چینا سوچیں کہ لوکی کی کہنگے لوکا نو خوش کریں گا گروہ دے رات وہ پٹک جائیں گا تیرے پتر دا ویا تیری تی دا رشتہ تیرے بچے دا جنم دین تیرے باپو دا چلانا پھر تے تو گیا گرمت توجہے تیرے لوکن خوش کرنا بیراری محلہ چاو تھا ہر جان رام نام گن گاوے ہے تے بے باقی بے خود آتم بشواش ہے نو کہنگے ہے جے کوئی نند کرے ہر جان کی اپنا گوڑنا گواب ہے گروہ نام دا جی کہنے سارا جمانہ برا کین لگ پہ جدو تو ایک تونویچ ترپویں گنا تے اوست تونتے تور دا پچھے نا تی جدن تو صدقناڑ ترپیا منجل تیرے سامنے ہوگی میں تنہی جو کے داستا ہاں سی سارے رالکیاں کیے تان تان رام داسگر سارے آکھو جی تان تان رام داسگر تان تان وڈیائی گرمک دے پرا بہار پاویس ہوئی گرمک نانک را دیا سب آکھو تان 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 گر سوئی تے جننی تدنو تان کہیا تے نجام نیرنا آیا آکھیا کرو سارے تان گرو رام داسمار آیا کی کہنا جی تان گرو رام داسمار جے سات گر سمرن تنین کے تمر مٹے کھن جے سات گر سمرن تھرد ہے ہر نام دنوں دن جے سات گر سمرن تھی کی تپت مٹاو ہے وکھی تھنڈ پہن دی کے نہیں تان گرو رام داس کیا جے سات گر سمرن تھرد سد نوند پاو ہے سوئی رام داسگر بال پان مل سنگت تان تان کہو کی کہنا جی تان تان رام داسگر ایدہ ملک کے کہنا دوسری سارے ہیں جے سات گر لاغ پرہ پای ہے سو سات گر سمرن تھرد جیون جیونہ سکھیے گرو رام داس جی کلو بڑیاں وڈیاں اکڑ بڑا ہی وشال جیون ہے بہت سارے ایشو ساڑے سامنے ہوں دے وقت دی نزاکت میں بیک کے میں کھمہ مانگ دا منوئے بڑی خوشی ہے پھر تسی ساریاں سنس تھامائے کٹھیاں ہوکے بہت پیارا عدم کیتا ہے نوجوان ویرہ نے بابا دیف سنگھ سے با سوسیٹی نے شاوت جم کی جتہ نال ہے سارے سنگھ وکھریاں وکھریاں جتہ بننے گئے آئیے ناندہ ہے بڑی میرے ماننوئے اس باری سمتستی ہوئی ہے پھر شکر ہے تسی جوڑ کے بیٹھے ہو ادنہ ہی بیٹھیا کرو باران تریکنو تانگرو نانک صاحب جی دے پرکاش پر بدا نگر کیتن فتہ گر صاحب تو تسی ساریاں نے جو کرنا ہو تسی کرنا ہے میں تو انو پروگرام نہیں دینا تسی آؤ جو پروگرام ہو لکھنا تسی بیٹھ کے ہو لکھو باران تریکنو کیونکہ تیرہ انو اعتوار ہے اس لئے بارانو رکھیا ہے پھر آپ اپنے کاروں بارچ اعتوار تو انو زیادہ لوڈ ہوگا بارانو بزار بھی کھلے ہونا ہے جو تسی سیوہ کرنا ہے جو بھی پروگرام ہو لکھنا تسی بھی لکھنا ہے سفر شادت تسی چلا رہے ہو کتی تریق نو گرداز پور ہے بھی انو لنے آنے ہیں دسمبر دے تو انو پتہ ہے چارے سماگم اکی بھائی تائی چووی ساری ٹیم بیٹھے راجو ویدیو بیٹھے اے سارا تاڑے کلے کلے سکھاندہ اپنا او دو میں جی میں کروگے گرو تو اڑے آنے سنگیا میں نو اسیس دے ہو سیرتے ہاتھ رکھے ہو گرسنگر جی گروہ کے ارداز کرے ہو پہ میری کتھنی تے کرنی ایک ہو جائے میری اپنا بکش دے پیار ویچاکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح